ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے اکثر ہم سنتے ہیں خاص کر ان لوگوں سے جو علماء کے خلاف ہیں مولویوں کے جو خلاف ہیں ان سے ہم بات سنتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام گم گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو تلاش کر رہے تھے تو ایک بیڑیا آپ کو ملا آپ نے کہا تو نے کھایا میرے بیٹے کو تو بیڑیا آگے سے کہتا ہے اگر میں نے کھایا ہو تو میں چوتھویں صدی کے علماء میں سے ہوں سنی ہے یا نہیں بات آپ نے کس کتاب میں لکھی ہے پتہ نہیں کس نے شروع کر دی اور پھیلتی پھیلتی ہم تک پہنچ گئی تو وہ غیب دان نبی بیڑیے سے پوچھے گا تو نے کھایا ہے اور اگر وہ پوچھ ہی لے تو کیا وہ آگے سے یہ کہے گا چودھویں صدی کے علماء تب ہی تو ابھی یہ صدیاں شروع نہیں ہوئی تھی یہ جو ہجری سال ہے نا ہجری لحاظ سے یہ پندرمی صدی چال رہی ہے چودہ سو چالیس یہ پندرمی اب چال رہی ہے یہ تو ہجری سال شروع آتا جب حضرت اسلام ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے تب تو یہ صدیاں بھی شروع نہیں ہوئی تھی اس نے کب بیڑیے نے کہہ دیا کہ میں اگر کھاؤں تو چودھویں صدی کے علماء میں سے علماء کی قدر ہی نہیں جانتے یہ بس جھوٹی بات سنتے آگے پھلا دیتے ہیں حدیث پاک میں تک قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنی امت کو حوز قوسر کا جام پیالے سے بھر کے پھلائیں گے لیکن جب کوئی عالم دین آئے گا حضور اپنے ہاتھوں سے لے کے اسے پھلائیں گے حضور اپنے ہاتھ میں پانی ڈالیں گے کہ میرے ہاتھ سے مو لگا کے پی ہو یہ دلہ والے ہاتھ اتنے عظیم ہاتھ ان ہاتھوں سے مو لگا کے پی ہو تو جو اتنے عظیم علماء ہیں ان کے بارے میں ایسا کہنا کہ وہ بیڑیا کہتا ہے چودھویں صدی کے علماء ہوتی بات ہم تک پھیلتی پھیلتی آ جاتی ہے ہم اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بڑا منع کیا گیا حرط ولید بن عطبہ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی ایک پورے قبیلے کے ساتھ لڑائی تھی جنگ تھی ان کے ساتھ بعد میں جب آپ نے اسلام قبول کیا وہ قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا حضور علیہ السلام نے بیجا جاؤ اس قبیلے سے زکاعت لے کے آؤ یہ نکلے حضور علیہ السلام کے قاسد بن کر قبیلے والوں کو پیغام پہنچ گیا کہ حضور علیہ السلام نے حرط ولید بن عقبہ کو بیجا ہے تو یہ استقبال کرنے کے لئے پندرہ بیس بندے باہر آگئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس قاسد آرہا ہے مہمان آرہا ہے اللہ کے نبی کا یہ استقبال کرنے باہر آئے ولید بن عقبہ کی اسلام سے پہلے ان کے ساتھ لڑائی تھی جب یہ قریب پہنچے تو دور بندے کھڑے دیکھے واپس آگئے کہ یہ تو مجھ سے لڑنے آئے ہیں یہ پرانی لڑائی کا بدلہ لینے آئے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے آ کر ارز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وہ تو مرتد ہو گئے ہیں وہ زکاة دینا نہیں چاہتے وہ تو مجھ سے لڑائی کرنے کے لئے باہر آکے کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا عرد خالد بن ولید کو بیجا جاؤ تم جا کر پتا کرو اصل معاملہ کیا ہے عرد خالد بن ولید گئے واپس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو باہر نکلے تھے ولید بن اقبہ کا استقبال کرنے کہ یہ آپ کا قاسد مند کیا ہے اور میں نے انہیں بڑے شوق کے ساتھ نمازیں پڑھتے دیکھا ہے اور یہ دیکھیں میں زکاة ساری لے کے آیا ہوں وہ زکاة دینا چاہتے ہیں وہ اسلام کے کسی اصول سے نہیں پھرے تو دیکھیں عرد ولید بن اقبہ نے ایک غلط فہمی کی آج ہم سنی سنائی بات ایک سنتے ہیں آگے پھیلا دیتے ہیں ہم سوچتے نہیں اسے کسی کی عزت پر کتنا حرف آئے گا جو بات ذہن میں آگئی صحابی کے لوگوں کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اس پر یقین نہ کیا برمایا اس طرح یقین نہیں کرتا میں تمہاری بات پر دوسرے صحابی کو بھیجا تو جب دیکھا تو واقعی حقیقت کچھ اور تھی آج ہر سنی سنائی بات پر ہم یقین کر لیتے ہیں اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی اس سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں